جی اس وقت میں یہ بالا کوٹ کے نوائی علاقے جابا میں یہ جو مدرسہ ہے جو ہنڈین ائر فورس نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے اس کو ہٹ کیا ہے اس کے قریب پہنچیاں ہوں یہ اس کے باؤنڈری والز سامنے ہے ہم نے ہیلی پارٹ پہ اترنے کے بعد کوئی ڈیڑھ گھنٹے سے زائد کی پیدل راستہ تیہ کرنے کے بعد ہم یہاں پہنچ چکے ہیں ربی ہم اس کے اندر جا کے دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کس طرح کی چیزیں موجود ہیں میں ابھی یہاں سے سن سکتا ہوں کہ بہت سارے بچوں کے پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں اور یہ کچھ سامان سامنے رکھا ہوا نظر آ رہا ہے اور زیادہ تر بچے لگتا ہے اندر ہیں انساکت تو یہ اس کے مدرسہ کی بیلڈنگ کے سامنے ایک چھوٹا سا ہموار زمین کا حصہ ہے میدان جسے اس میں فوٹبال کے پولز لگے ہوئے ہیں جہاں پہ لگ رہا ہے کوئی بچے کھیلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ مدرسہ کی عمارت جو ایک مسجد کی طرح کی لگ رہی ہے کیونکہ یہاں پہ لوگ سارے جوتے اتار رہے ہیں اور اندر کافی سارے بچے موجود ہیں اس وقت یہاں پہ سارے جنرلسٹ اور کچھ امبیسیڈر بھی ہیں ہمارے صاحب یہاں پہ پہنچ چکے ہیں یہ پہاڑوں کے درمیان میں کچھ بھرپوش پاڑیاں بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گے اکب میں یہ ان کی بلکل درمیان میں یہ علاقہ ہے جو آرمی نے اب یہاں پہ ہمیں لایا ہے یہ سارا کچھ دکھانے کے لیے یہ میں اس وقت یہ جو مدرسہ کے ساتھ مسجد کا ہال ہے میں اس میں موجود ہوں یہاں پہ کافی تعداد میں یہاں پہ لگ بگ کوئی سو یا ڈیو سو کے قریب بچے جو ہیں یہ قرآنی کی پڑھ رہے ہیں یہاں پہ اور کافی زیادہ یہاں پہ چھوڑ بھی ہے کچھ بچے سارے ملکے پڑھ رہے ہیں یہاں پہ کسی بھی مدرسہ کے اندر کا جو منظر ہو سکتا ہے وہ یہاں مدر آ رہا ہے اور مظاہر یہ ایک مسجد ہے جس کو بچوں کی تعلیم کے لیے بھی استعمال جاری بات کی رہتا ہے جو کہ عام سی بات ہے تو یہاں پہ اس وقت کافی زیادہ غیر ملکی جو ذرائع ابلاغ کے نمائندے ہیں وہ یہاں موجود ہیں تکیریں لے رہیں اور کچھ کرن کر رہے ہیں اور آرمی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جو ٹیکلی اسلامبال سے ان کو لیا گیا ہے اس مدرسہ کا وزر کروانے کے لیے جو آرمی کے ترجمان ہیں جو آصف غفور باجوا ان سے متعدد بار سوال کیا گیا کہ یہ جو مدرسہ ہے یہ کون ہے انتظامیہ کون ہے اس کی چلانے والے لوگ کون ہیں تو بلکہ میں نے بھی ان سے سوال کیا کہ یہاں پہ تو روائٹرز نے الجزیرہ نے اور خود بی بی سی نے بھی انہوں نے واضح طور پر دیکھا کہ یہاں پہ مولانا یوسف عزر کا نام لکھاوا تھا بورڈ پہ جو باہر موجود تھا تو آپ کیسے اس کو کہتے ہیں آپ کیسے اس کو جسٹیفائی کریں گے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ انہوں نے برائے داس اس کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک پروسس چل رہا ہے جس میں ہم سارے مدارس کو آہستہ آہستہ ان کے کریکلمز کو چینج کر رہے ہیں ایک بڑا ہم نے ان کے لیے کافی بڑے تداد میں مدارس ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہاں پہ کسی بھی طرح کی کوئی ٹیروریزم ریلیٹڈ کوئی ٹرینی ہوتی ہو تو انہوں نے کافی اس کے حوالے سے نہیں بتایا کہ یہ اس کو رن کون کر رہا ہے اس کا انتظام کون چلا رہا ہے ہاں یہ انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مدارس کے جو ان کا فنڈنگ ہے اس پہ نظر رکھیں اس کے علاوہ ان کے کریکلم پہ کام کریں جاتے ہی میں نے نوٹ کیا کہ اس بورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ فلان مارچ سے تیرہ مارچ سے یہ مدرسہ ہنگامی طور پر بند کیا جا رہا ہے تو وہ آرمی والوں نے بھی بتایا اور میں نے ایک سٹوڈنٹ سے بھی پوچھا ان دونوں نے مجھے کہا کہ یہ ہنگامی طور پر بند کیا گیا تھا کیونکہ حالات کئی وجہ سے اس کو چھوٹیاں دے دی گئی تھی اور ایک تو وہاں پہ ٹیچر ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ ابھی بھی یہاں چھوٹیاں ہی ہیں یہ جو لڑکے جو پٹ رہے والے آئے ہیں یہ لوکل ہیں یہاں کے تو چھوٹیاں چل رہی ہیں تو یہ واقعی ان کی طرف سے مجھے حیث ان کے حیرت ہوئی کہ چھوٹیاں چل رہی ہیں اور اس کے بعد جود کوئی دو سو بچے وہاں بیٹھے ہوئے تو لگتا ہے یہاں کافی بڑی تعداد ہوگی لیکن یہ کہ کوئی صحیح تعداد بے رب تانے سے وہ کاثر رہے ہیں ہمیں دو کے وہاں لے جایا گیا ہمیں وہاں تصویریں فیلمنگ کرنے دی گئی لیکن جب بھی کسی نے بھی وہاں پہ بات کرنے کی خوشش کی گئی تو ان پہ تھوڑی نگرانی رکھی گئی اور کئی موقعوں پہ تھے تھوڑا سا یہ کہا گیا کہ جی چلیں جلدی کریں نکلیں یہاں سے آپ بس ہمیں آگے جانا ہے نکلنا ہے تو وہ خوشش کی یہی کی گئی کہ ہم زیادہ بات چیت نہ کریں یہ بہری آبیسٹ اٹیمٹ تھی اور ہمیں سب کو لگ رہا تھا کہ یہ کافی رسٹکٹ کیا جا رہا ہے اور تاکہ ہم زیادہ بات چیت نہ کریں میڈیا میں چند لوگوں کی جانے سے پوچھا گیا یہ جب آفتے ریکارڈ بات ہو رہی تھی کہ یہ کیوں آپ اتنے دے سے لائیں ہمیں یہاں پہ کیونکہ یہ کافی پرانا واقع ہو گیا تو جو آرمی کے سپوکس میں نے آصف غفور باجوا انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں چیزیں کافی تیزی سے موو ہو رہی تھی ہمیں بھی مشکل ہو رہا تھا کہ ہم کیسے لوگوں گیدر کریں تو نہ ہو یہ ہمارے لیے ایک بڑا اچھا موقع تھا جو آپ لوگ بھی باقی مختلف موالک کے لوگ آئے ہوئے تھے تو بٹ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ یہ جو ہے نا یہ جگہ جو تھی یہ مدرسہ جو تھا یہ ادھر ہی تھا کوئی بھی آ سکتا تھا آ سکتا تھا لیکن جو ہم دیکھتے ہیں کہ روائٹرز کے لوگوں کو روکا گیا اس کے لئے اب اچھا لوکل میڈیا کو بالکل قریب جانے کی اجازت نہیں تھی تو یہ سارے جانتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں تاکہ کسی کو جانے کی اجازت ملی ہو لیکن ان کا کہنا تھا کیونکہ کافی تیزی سے چیزیں مو بھوری تھی اس لئے ہمیں سوال ٹائم لگا تاکہ پھر میڈیا کو یہاں کافیز کروائے اور نا آپ دیکھ سکتے ہیں ہر چیز آپ کے سامنے ہے یہ ان کا جواب تھا ہم نے بات کی چند ایک وہاں پہ جو ان کے ٹیچرز ہیں ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اس مدرسے کے حوالے سے کس کے زیر انتظام ہے اور انہوں نے بتایا کہ یہ مولانا اشرف صاحب ہیں یہ ان کے زیر انتظام ہے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جیسے محمد یا مولانا یوسف عزر جو ہیں ان کے یہ ریپورٹ ہو رہا ہے کہ یہ ان کے زیر انتظام چلایا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں اس بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے تقریبا کوئی دس سے زائد ممالک کے جو ڈیفنس اتاشی ہیں وہ ان کو بھی سایت لایا گیا ہے تو وہ بھی وہاں موجود تھے مدرسے کے اندر انہوں نے جا کے سبرے بچوں سے بھی ملے انہوں نے باقی بھی تصویریں مرا بنائیں اور پھر ہمیں تقریبا وہاں پہ کوئی بیس منٹ مدرسے میں رہنے دیا گیا جس میں آرمی کے جو سپوکس میں نے آصف غفور باجوا انہوں نے بھی میڈیا کے ساتھ بات چیت کی انہوں نے کہا جی آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیلڈنگ ایک ایوریج بیلڈنگ جو ہوتی ہے وہ یہاں پہ ہے وہ کافی پرانی کنسٹرکشن ہے اس کو کوئی کسی جگہ سے بھی ڈیمیج نہیں ہوا ہوا تو آپ جو بھی دیکھ سکتے ہیں جو بھی انڈین کلائم کر رہے ہیں اس میں کوئی جو سچا ہی نہیں ہے تو آرمی نے پہلے انہوں نے کچھ دیر ہمیں آف تی ریکارڈ کیمرہ آف کر کے بتایا اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات چیت بھی کی جو انہوں نے تقریبا وہی باتیں دوبارہ دوہرا دی ہیلی لینڈ کرنے کے بعد ہمیں کوئی ڈیڑ گھنٹے سے زیادہ بڑے ہی مشکل راستوں پہ پہاڑی علاقے میں واک کر کے ہمیں وہاں پہ پہنچایا گیا ہمیں جب ہم پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ تین مختلف جگہوں پہ ہمیں وزٹ کروائے گا جس میں ہم نے دیکھا کہ درمیانی سائز کا ایک گھڑا بنا ہوا ہے اور ہمیں بتایا گیا کہ آرمی نے بتایا کہ یہ جو جگہ ہے یہاں پہ انڈین ائر فورس کے تیاروں نے پیلوڈ گرائیا تھا یہ بالکل بھی آبادی کے قریب جگہ نہیں ہے جو بھی ہوا ہے صرف ایک گھر جو ہے وہاں پہ جو تھوڑا سا نقصان ہوا ہے اور ہمیں بتایا گیا کہ ایک بندہ وہاں زخمی ہوا ہے باقی جو تین جگہیں تھیں ان میں کوئی بھی آبادی کا کوئی اثار نہیں تھے چند ایک درخت جو ہے وہاں گرے ہوئے تھے اور ایک درمیان سائز کا گھڑا با موجود تھا اور ہمیں اس کے بعد مزید اوپر لے جایا گیا جہاں پہ مدرسہ واقع ہے بلکل وہ ایک چوٹی کے اوپر ہے پہاڑ کی اور اس میں جب ہم پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ یہ پہلا وزیڈ تھا کسی بھی مطلب اس طرح میڈیا کو لے جایا گیا پہلے دفعہ ان کو فیسیلٹیٹ کر کے لے جایا گیا کوئی ڈیڑھ گھنٹے سے زیادہ بڑی مشکل علاقے میں جو پیدل چلنے کے بعد جب ہم مدرسے میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ یہ ایک بڑا کامپلیکس ہے جس کے سامنے ایک پلے گراؤنڈ ہے اور اس کے چاروں طرف ایک بار سی لگی ہوئی ہے لوہے کی بار لگی ہوئی ہے اور ایک دروازہ ہے ایک سائٹ پہ تو جو سب سے بڑا ہال سامنے بلکل مین پہ نظر آیا وہ ایک مسجد ہے جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ڈیٹھ سو سے دو سو بچے وہاں پہ بیٹھ کے قرآن ویرہ پڑھ رہے تھے کافی لاؤڈ آواز میں وہ ہم نے دیکھا وہاں پہ ان کے جو ٹیچرز ہیں ان کو پڑھا رہے ہیں وہاں پہ اور اس کے علاوہ ہم نے کوئی بچہ جو ہے نا مجھے رکھتا نہیں کوئی بارہ یا تیرہ سال سے زیادہ عمر کا ہوگا کہ سب ہی اسے کم بیچ کے ہوگئے تو بڑے اس میں کوئی نہیں تھے بارہ یا تیرہ سال سے بڑا کوئی بھی نہیں تھا ان میں